ہر نائی پاکستان تحریک انصاف زلعی صدر صدام خان ترین کی قیادت میں پریس کلپ ہر نائی کے سامنے ملک میں مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا احتجاجی مظاہرے میں کارکنوں نے کسیر تعداد میں شرکت کی احتجاجی مظاہرے کے شرکہ نے حکومت اور امریکہ کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے ہوئے کہا کہ ملک پر امپورٹیٹ حکومت مسلط کر کے پیٹرولیم مصنوعات سمیت مختلف اشیاء کے قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے انہوں نے امپورٹیٹ حکومت نامنظور امریکی گلامی نامنظور کے نعرے لگائے وزیر ٹرانسپورٹ شرجی لینامش میمن کی صدارت میں سندھ پیپلز انٹر ڈسٹرک بس سرویس سے متعلق اجلاس ملکت کیا گیا اجلاس میں محکمہ ٹرانسپورٹ کا سندھ انٹر ڈسٹرک بس سرویس کی ٹیسٹ ڈرائیور کرنے کا فیصلہ کیا بس سروی کا ٹیسٹ ٹرائل چار جون شام چار بجے کیا جائے گا ٹیسٹ ڈرائیور کا مرحلہ مکمل ہونے کے چند روز بعد بس سرویس کا بقاعدہ آگاس کر دیا جائے گا کرانچی کے شہری بیچینی سے بس سرویس کے آگاس کا انتظار کر رہے ہیں نہ زمین پھٹی اور نہ آسمان گرا شجابات کے نواحی علاقے مظفر والا موزہ شاپور اب ہمیں سگے باپ نے اپنی بیٹی کی آبرو ریزی کر دالی مبینہ ملزم فرار تھانہ راجہ رام پولیس نے مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی چاہ مظفر والا موزہ شاپور اب ہا کے رہائشی نے اپنی بیٹی کی آبرو ریزی کر دالی متاثرہ کے شوہر بابیلہ مچانے پر والدہ نے دیکھا اہل علاقہ کی کھٹے ہونے پر مبینہ ملزم فرار تھانہ راجہ رام پولیس نے مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی سرگودھا سے سید اشر نوید کی رپورٹ کے مطابق کمیشنر نے گلوالا اور جنار ڈسپوزل لاری اڈا سے ایف ایس ڈرین تک دونوں سیور لائنوں کی وینچنگ مشینوں کے ذریعے دی سیلٹنگ کرنے کی ہدایت کی انہوں نے شہر بھر میں صفائی سترائی کو مزید بہتر بنانے اور کھلے مین ہولز کو فوری کبر کرنے کی بھی ہدایت کی کمیشنر نے گلوالا کی اندھون آبادیوں اسلام پورا سیٹلائٹ ٹاؤن کے مختلف بلاکوں لاری اڈا روڈ کچہری بازار ریلوے روڈ سٹی روڈ عیدگا روڈ اور نیو سبزی منڈی روڈ سمیت شہر کے مختلف محلہ جات کا صفائی کے امور کا جائزہ لینے کے لیے معاینہ کیا انہوں نے ان تمام علاقوں میں سیور لائنوں کی ڈی سیلٹنگ کے جاری آپریشن کا جائزہ لیا اس موقع پر ایکسین پبلک ہیلت انجینرنگ انور الحق طور نے بتایا کہ تقریبا 38 کروڑ 90 لاکھ روپے تخمینہ سے گلوالا کی قریب دسپوزل تعمیر کیا جا رہا ہے اس منصوبہ پر اب تک 23 کروڑ روپے کھرچ ہو چکے ہیں جبکہ اگلے مالی سال میں مزید 10 کروڑ روپے کے فنڈز کی استعداد کی گئی ہے جس کے بعد یہ منصوبہ 100 فیصد مکمل ہو جائے گا گلوالا اسلام پورا اور علی پارک سمیت شہر کی تین یونین کانسلوں کے سیبریج کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے انہوں نے مزید بتایا کہ 70 کروڑ روپے تخمینہ کی جینا ڈسپوزل لاری اڈا دوہا میریج ہال سے ایف ایس ڈرین تک تقریبا 11,000 فٹ نئی سیور لائنگ دالنے کی سکین تیار کر کے حکومت پنجاب کو منظوری کے لیے بھیجوا دی گیا ہے کامیسٹر ڈاکٹر ایشاد احمد نے لاری اڈا روٹ کو مارڈل سڑک بنانے کے لیے سمری تیار کر کے منظوری کے لیے حکومت پنجاب کو بھیجوانے کی بھی ہدایت کی سڑک کے دونوں اطراف گرین بیلٹ چھوٹے سرویس روڈ اور جدید سٹریٹ لائٹس لگائی جائیں گی کامیسٹر ڈاکٹر ایشاد احمد نے بوٹینیکل گارڈن یونیورسٹی روڈ کا بھی معاینہ کیا جی ڈی پی ایچ اے رائی آسل بھٹی نے انہیں اس حوالے سے مفصل بریفنگ دی کامیسٹر نے بوٹینیکل گارڈن میں لگائی گئے میوہ کی جنگل سمیت جاکنگ ٹریک کا بھی معاینہ کیا اور پی ایچ اے کے اقدام کو سراہا اس موقع پر سی اے مینسپل کارپوریشن تاریخ پرویہ اور ڈیپٹی ڈیریکٹر ٹیکنیکل رانہ شاہد بھی ان کے ہمراہ تھے ہرنائی تحریک انصاف کے زیرے اتمام ملک میں مہنگائی کے خلاف پریس کلپ ہرنائی کے سامنے اعتجاجی مظاہرہ ہرنائی پاکستان تاریخ انصاف زیرے صدر صدام خان تارین کی قیادت میں پریس کلپ ہرنائی کے سامنے ملک پی مہنگائی کے خلاف اعتجاجی مظاہرہ کیا گیا اعتجاجی مظاہرہ سے زیرے صدر صدر صدام خان تارین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے مرکزی چیرمن جناب عمران خان نے ملک میں جو موجودہ مہنگائی ہے اس کے خلاف اعتجاجی مظاہرہ کی کال دی تھی اسی کال کے سلسلے میں آج ہم زیرہ نائی میں پریس کلپ کے سامنے جو امپورٹیڈ حکومت کی ایک ناجائز پالیسی جو انہوں نے قوم پہ مسلط کی ہے آئی ایم اپ کے کہنے پہ یا امپورٹیڈ حکومت نے امریکہ کے کہنے پہ غریبوں کی کمر توڑ دیئے یہ وہی لوگیں جو پانچ روپے پیٹرول پہ بڑھنے کے بعد انہوں نے پورا پاکستان سر پہ اٹھا رکھ آتا تمام سیاسی جماعتیں چیفتے تھے مہنگائی لانگ مارچ نکالتے تھے لیکن آج انہیں شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آپ نے ایک ہفتے کے اندر ساٹھ روپے لیٹر مہنگا کر دیا ہے چالیس روپے آپ مزید لیٹر مہنگا کرنے کی ایک سازش تیار کر رہے ہیں آخر کار یہ ملک کے جو غریب لوگ ہیں یہ کہاں جائے اس کے موضوع پر پتلی تماشا تھےٹر کا ہی نکات کیا گیا جس میں رفید تھےٹر لاہور کے مایا ناس فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور پتلی تماشا کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں تک اپنا پیغام پہنچایا شو میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی تھےٹر کے مہمانے خصوصی آسسٹنٹ کمیسٹر محمد اکمل ڈی ایس پی جہانیا ملک اجاز مسوان پرنسپل گورنمنٹ کالیج نصیم شاہد تھے جبکہ صدار ڈسٹرک پاپولیشن ویلفیر آفیسر خانیوال راو راشد حفیظ بکتاور محفوہ اور آمنہ صدف پروگرام کے چیف اورگنائزر نظیر احمد گوندل تھے پاکستان خاص کھیلی جماعت کے سینئر رہنماء ایڈوکیٹ حنیف راہل نے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ امپورٹر حکومت نے ایک مہینے میں ساٹھ روپے پیٹرول میں اضافہ کر کے گریب اور مزدور طبقہ کو فاقہ کشی کرنے پر مجبور کر دیا پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمت کی وجہ سے تمام اشیعہ خرد و نوش اور ٹرانسپورٹ کرائیوں میں اضافہ ہو گیا گریب عوام پہلے سے مہنگائی میں پس رہی تھی امپورٹر حکومت نے مزید مہنگائی کر کے گریب عوام کو خودکوشی کرنے پر مجبور کر دیا ہے اعتجادی شروعہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں جس طرح رات کو بارہ بجے عدارت لگا کر اس امپورٹر حکومت کو لائے گیا اسی طرح اب عدارت لگا کر اس حکومت کو گھر بھیج دیں اور جنرل الیکشن کا اعلان کروائے جائیں دی پیو فیصل گلزار کا ایس جی پیو سرکل چشتیاں فیاض الحق کے ہمراہ بلدیا ہال چشتیاں میں کھولی کا چہری کا ہی نکات کیا گیا اوپن ڈور پالیسی کے تحت کھولی کا چہری لگانا وقت کی اہم ضرورت ہے اسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب جناب راو سردار علی خان صاحب کے حکمات پر عمل درامت کرتے ہوئے زلعی پولیس آفیسر فیصل گلزار نے بلدیا ہال چشتیاں میں کھولی کا چہری کا ہی نکات کیا کھولی کا چہری ہیں ایس جی پیو سرکل چشتیاں فیاض الحق بھی موجود تھے ڈی پیو کا کہنا تھا کہ کھولی کا چہری میں آئے سائلین اور شہریوں کے مسائل خود سنتا ہوں اور ان کے ازالہ تک مطالقہ افسران سے میرا مسلسل رابطہ رہتا ہے کھولی کا چہری کے نکات کا مقصد شہریوں کو دہلیس پر انصاف کی فراہمی پولیس اور عوام کے درمیان خلیج کو دور کرنا ہے میرے آفیس کے دروازے تمام شہریوں کے لیے ہما وقت کھولے ہیں اور اوپن ڈور پالیسی کے تحت سرکل ہائے میں جا کر کھولی کا چہری رکانا وقت کی اہم ضرورت ہے ان خیالات کا اظہار ڈی پیو بہاول نگر نے کھولی کا چہری سے کتاب کے دوران کیا ڈی پیو بہاول نگر نے کھولی کا چہری میں موجود تمام شہریوں کی درخواستوں کا بدور تفصیلی جائزہ لیا اور ان کی شکایات سنتے ہوئی کچھ مسائل موقع پر ہی حل کر دیئے جبکہ پیچیدہ معاملات کے حل کے لیے انکوائری کا ملک تشکیل دی ڈی پیو نے حکامات جاری کیے کہ میریٹ پر تفتیش یقینی بنا کر جلد درد جلد ریپورٹ پیش کی جائے ڈی پیو بہاول نگر نے کہا کہ شہریوں کے مسائل اور شکایات کے حل اور عوام الناس کو بھیلہ رکاوٹ فوری انصاف کی فراہمی کے لیے کھولی کا چہری کا انگاہت کیا جاتا ہے جہاں پر ان کی دادرسی کے لیے فوری حکامات جاری کیے جا رہے ہیں سیالکورٹ میں چودہ مائی کو ہونے والے پی ٹی آئی جلسے کے دوران انتظامیہ کی مداخلت اور گرفتاریوں کا معاملہ پر سیالکورٹ کی مقامی عدالت نے ڈی پیو سیالکورٹ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے فیصلے میں چودہ مائی کو جلسے سے قبل انتظامیہ کی ایک طرفہ کاروائیاں خلاف کامیم کرا دیتے ہوئے کہا عثمان دار کی گرفتاری بھی گیر کانومی تھی آر پیو گجرہ والا ڈی پیو سیالکورٹ کی خلاف کاروائی کریں عثمان دار نے ڈی پیو سیالکورٹ کی خلاف کاروائی کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا جس پر سیالکورٹ ڈسٹرک اینڈ سیشن جج کی عدالت نے فیصلہ سنا دیا عثمان دار نے جلسے کے انتظامات تحس نحس کرنے پر دس کروڑ روپے بھر جانے کا دعویٰ بھی دائر کر رکھا ہے پی ٹی آئی رہنمہ عثمان دار کی جانب سے عدالتی فیصلے کا خیر مقدم انہوں نے کرتے ہوئے کہا ظلم و بربریت کے خلاف عدالت کا فیصلہ مثالی ہے عثمان دار نے مزید کہا کہ انصاف لائرز فارم ڈیسٹرک سیالکورٹ کی خصوصی کاویشوں پر ان کا شکر گزار ہوئی دو ماہ قبل جیکاب آباد کے صدر تھانہ کی حدود میں قتل ہونے والے آریف رکشانی کے قاتلوں کی عدم گرفتاری پر لبھائیکین ڈیسٹرک پریس کلب چافر آباد پہنچ گئے چافر آباد پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نور خاتون اور خان محمد رکشانی نے الزام آئیت کیا ہے کہ جیکاب آباد صدر تھانے کی حدود میں دو ماہ قبل محمد آریف کو قتل کیا گیا ہے قاتل بہاثر ہیں سندھ پولیس قاتلوں کے ساتھ ملا ہوا ہے جو آریف کے قتل واقعہ کو ہارٹ اٹیک کا رنگ دینے کی کوشش کی لاش کی تصویریں موجود ہیں جن کو فتر علی شاہ علی انداد علی نیاز علی لہری و دیگر ملزمان نے مل کر تشدد کا نشانہ بنایا اور قتل کر کے فرار ہو گئے نور خاتون اور خان محمد نے ملک کے آلی آدلیہ سے انصاف کی اپیل کی ہے چوٹے 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 چو بچے کسی اسکوٹر والے کو کسی ٹیکٹر والے کو دیکھ کر کہتے بابا آری ہے بابا میرے ماں اپنے بیٹے گیا تو اس کے مسئلہ کو چومتے ہیں نماز بوش میرے باہی تھا پانچ وقت کی نماز کی جمعہ کی نماز کی پابند تھا اس کو بے رہی میں کتل کر کے اس نے گسیڈا اس کو اس کو میرے باہی پر ساچے جو پولیس میں جو نشانات ہیں جنگل میں جہاں اچھلا تھا نا وہیں پڑھا مجھے اس کو جو ضرور پڑھے ہم سے تعلقات کر کے ہم وہیں بھی دکھا دوں گا اس کو جنگل سے اٹھا کر اس کو کہتے ہیں اپنی نمو جھوڑا ہوتا نہ اس کا گردن جھوڑا ہوتا نہ اس کا کاشے بچانا تھا اس کو پھر بھی پولیس نے کیا کہاں یہ آٹھٹے گے یہ اس تصویر میں دیکھ دیں آٹھٹے گے ڈونگا بونگا میں بھی ماسوم بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی جیسے واقعہ ترونما ہونے لگے ماسوم بچے جنسی درندوں سے محفوظ نہیں رہے پولیس حرکت میں آگئی تفصیلات کے مطابق ڈونگا بونگا کے نواہی گاؤں روڈا سنگھ میں بھی ماسوم بچے جنسی درندگی کا شکار ہونے لگے مظہر ولد محمد اسلام محمد نواز ولد مشتاق احمد نے عثمان علی کو موٹر سائیکل پر بٹایا اور ویران جگہ پر لے گئے جہاں پر عثمان علی کو مظہر ولد محمد اسلام ٹیلر ماسٹر نے جنسی درندگی کا نشانہ بنایا اور محمد نواز ولد مشتاق احمد نے مصبان علی کے ساتھ ہونے والی جنسی درندگی کی اپنے موبائل فون سے ویڈیو میں بنائی غلام قادر ولد نور جمال نے تھانہ ڈونگا بونگا میں درخواست دائر کی جس کے بعد پولیس نے 377 بی کا مقدمہ درج کر کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں شروع کر دیں تا حال محمد نواز ولد مشتاق احمد کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور ویڈیو بھی قبضے میں لے لی ہے جبکہ مظہر ولد محمد اسلم ابھی تک مفرور ہے پولیس کا کہنا ہے کہ بہت جلد بی اے بھی قانون کی حراست میں ہوگا جس کے بعد ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی سیالکورٹ میں پنجاب انٹرمیڈیٹ سیٹیز ایمپروومنٹ انویسٹمنٹ پروجیکٹ کے تحت ویسٹ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا اتطاق کر دیا گیا وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آسٹ نے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا دو سو انتالیس ایکر رکبہ پر تعمیر ہونے والے ویسٹ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پر مجموعی طور پر ایک ارب اسی کرو تیس لاکھ روپے خرچ ہوں گے یہ منصوبہ دو سال کی مدد میں پایا تکمیل کو پہنچے گا سیالکورٹ شہر کے نورت زون کے سیوریج وارٹر کو ٹریٹ کرنے کے لیے کاشت غارکاری کے لیے استعمال کیا جا سکے گا ارسٹ اشاریہ تئیس کے وکس ویسٹ وارٹر کو روزانہ کی بنیاد پر ٹریٹ کیا جا سکے گا ڈیپٹی کمیسٹر میسا مباس اراکین قومی بس صبائی اسمبلی نوشین افتخار محمد منشاہ اللہ بڑ رانہ عارف حرنا پروجیکٹ ڈائریکٹر پیپس حامد محمود ملہی بھی موجود تھے اراکین قومی بس صبائی اسمبلی نوشین افتخار گلانی محمد منشاہ اللہ بڑ رانہ عبدالسطار خان رانہ عارف حرنا رانہ لیاکت علی چودری اشد بڑائی جنوید اشرف سابق میئر توہی دکتر اور سابق ڈیپٹی میئر چودری بشیر سمیت کسی تعداد میں موجود تھے اس موقع پر خطاب کرتے ہیں وفاقی وسیر خواجہ محمد عاصف نے کہا کہ پیپس پروجیکٹ ہماری گزشتہ حکومتیں شروع کیا تھا ویسٹ وارٹر ٹریٹمنٹ کی تعمیر سے شہریوں کو دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا لانگ ٹرم میں پیپس پروجیکٹ شہر کے لیے مفید ہوگا نیاز پاک تجربہ کاردارہ ہے کہ وہ کچھ اسلوبی سے پیپس کے پروجیکٹ کو اقتدام تک پہنچائیں گے مہنگائی اور معاشی زبوحالی کے مطالق بات کرتے ہوئے کہا پاکستان کا معاشی مستقل گروی رکھا گیا ہم یہ زنجیرے توڑیں گے پچھلے حکومت نے عدویات چینی سمیت ہر شعبے میں پیسہ بنایا اقتدار صرف عوام کی بہبوت و ترقی کے لیے استعمال کیا جائے ہمیں احساس ہے کہ عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے ہمیں یقین ہے کہ ہمیں اس بہران سے نکلنے میں کامیاب ہوں گے سابق وزیراعظم کو حدف تنقید براتے ہوئے کہا اسلام آباس سے نکالا گیا پشاور میں پناہ لے کر بیٹر بیٹھا ہے ہمارے ایٹمی آساسوں پاکستان کی سلامتی پر حملہ کرتا ہے عمران نے نوجوان نسل کی جو تربیت کی ہے اس پر افسوس ہے خانے وال حکومت پنجاب کی طرف سے زلائی انتظامیں کو سبزیوں پھلوں کے ساتھ خوشک راشن کی قیمتیں نچلی سطح پر لانے کا ٹاسک بھی دے دیا گیا اس زمان میں ڈسٹرک پرائس کنٹرول کمیٹی نے کاریانہ وچر پرچون ایسوسییشنز کو بھی آن بارڈ لے لیا ایم پی اے رانہ سلیم حنیف اور ڈیپٹی کمیٹر شاہد فرید کی زیر صدارت کمیٹی کا اجلاس مناکیت ہوا اجلاس میں اسسٹن کمیٹرز ڈی ایس پی ہیڈ پارٹر ڈی او انڈسٹریز ڈسٹرک فوڈ کنٹرولر انجمن آرتیاں کاریانہ وپرچون ایسوسییشنز ودیگر مطالقہ تنظیموں کے نمائندگان نے شرکت کی خانے والا حکومت پنجاب کی طرف سے زلے انتظامیوں کے سبزیوں پھلوں کے ساتھ خوص راشن کی قیمتیں نجلی سطح پر لانے کا ٹاسک بھی دے دیا گیا اس زمر میں ڈسٹرک پرائس کنٹرول کمیٹی نے کاریانہ وپرچون ایسوسییشنز کو بھی آن بارڈ لے لیا ایم پی اے رانہ سلیم حنیف اور ڈیپٹی کمیشنر شاہد فرید کی زیر صدارت کمیٹی کے اجلاس منعقد ہوا اجلاس میں اسیسٹنٹ کمیشنر ڈی ایس پی ہٹکوارٹر ڈی اے او انڈسٹری ڈسٹرک فوڈ کنٹرولر رنجمن آٹی ہیں کاریانہ پرچون ایسوسییشن دیگر متعلقہ تنظیموں کا نمائندگان نے شرکت کی اجلاس میں اسیسٹنٹ کمیشنر کو بڑے دپارٹمنٹل سٹور پر ڈی سی کاؤنٹرز اور منڈیوں میں کسان پرڈ فارمز کی تعداد بڑھانے کی بھی ہدایت کی گئی ایم پی اے رانہ سلیم حنیف نے اجلاس سے اختیاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعلا پنجاب حمدہ شہباز کے دعایت پر کم آمدن طبقہ گھر صورت رلیف فراہم کیا جائے یوریا خات کے سانی فراہمی دستیاب تک یقینی بنائی جائے انہوں نے مزید کہا کہ پرائس کنٹرول کے تمام اقدامات کا فائدہ تب ہوگا جب نیچلی سانیف ملے گا ڈپٹی کمیشنر نے اس موقع پر کہا کہ ہر سبزی فروٹ منڈی میں دو فیر پرائس شایف قائم کریں آٹھ تی ریٹ پر اشیاء فراہم کی جائیں حکومت کا خصوصی فوکس پرائس کنٹرول ہے کوئی افسر ریلیکس نہ ہو انہوں نے ہدایت کی کہ ہر شہر میں تین ہوتل مالکان کو سستی روٹی فراہم کرنے کا پمند کیا جائے ہندہ ہفتہ سے اسسسٹنٹ کمیشنر کی کارگردگی بھی باقاعدہ سے منیٹر کی جائے گی کیمرمنٹ ٹیم کے ہمراہ عرفان جاوید تین نیوز خانے وال حبر شامل کرتے ہیں کراچی سے جہاں کراچی کے علاقے کلفٹن عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے قریب اے ڈی دسترخان کی جانب سے گریب اور مستحقین لوگوں میں دو ٹائم کا مفت کھانا کھلائے جاتا ہے مزید جانتے ہیں ہمارے انکر پرسندار سید دانش علی حاشمی سے جو اس طرح وہاں پر موجود ہیں جی سید دانش آگاہ کیجئے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوت سید دانش حاشمی اس وقت میں کراچی کے علاقے کلفٹن میں موجود ہوں عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے بالکل اقب میں جہاں واقع ہے اے ڈی دسترخان اور ناظرین یہاں پر انشاءاللہ آپ کو ہم دکھائیں گے کہ یہاں پر غریبوں کے لیے لنگر خانہ کھولا ہوا ہے اور یہاں پر دو ٹائم ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے یہاں مستحقین غریب امیر کسی کو نہیں دیکھا جاتا ہے کہ غریب امیر ہے بلکہ یہاں پر ہر ایک کے لیے یک سا نظام ہے اور یک سا جو نہ سسٹم ہے یہاں پر جو یہاں کے روح روان ہیں جو اس پورے سسٹم کو چلا رہے ہیں ان سے بھی بات چیت کریں گے شاہد صاحب سے اور دگر یہاں پر لوگ آئے ہوئے ہیں کھانا کھانے کے لیے ان سے بھی ہم بات کریں گے آئیے اندر لے کے چلتے آپ کو جی اب ہم اندر آ چکے ہیں اور اندر یہاں پر دیکھیں ایک سسٹم ہے پورا دسترخان لگا ہوا ہے یہاں پر اور کافی تعداد میں یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کھانا کھانے کے لیے دوپیر کا وقت ہے اور ان کے بھی تاثرات ہم لیں گے کہ یہاں پر ان کو کھانے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوتی کھانے کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے کھانے میں کوئی روک روک تو نہیں ہے کتنا کھانا یہاں دیا جاتا ہے ان سے سب سے ہم سوال کرتے ہیں کافی تارے لوگ اس وقت یہاں پر کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے یہاں پر تمام جو لوگ بیٹھے ہیں موجود ان کو جو ہے روٹی سالند پیش کیا جا رہا ہے بہت صاف سترا نظام ہے کھانے پینے کا برطن اور یہاں پر جتنی بھی کرو کری ہے تمام چیزوں میں بہت ڈیسی پلین کے ساتھ یہاں پر سٹاف جو ہے پروائیڈ کیا گیا ہے تو اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے اے ڈی دستر خان کے جو روح روائے جناب شاہید صاحب موجود ہیں آئیے ان کے بھی تاثرات جانتے ہیں اس بارے میں اور یہ خیال ان کو کیسے آیا کیوں آیا کب آیا ان سے بھی اس حوالے سے بات چیت کریں گے کیونکہ یہاں پر کھانا ہر ایک کے لیے فیر آف کوسٹ ہے کوئی کسی چارجز نہیں لی جاتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام شاہید صاحب یہ جو آپ نے ماشاء اللہ ایک سسٹم کرا ہوا ہے کب سے آپ یہ ادارہ لے کے چل رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں تیبن پانچ چھ سال سے میں کھانا ان کو کھلا رہا تھا وہاں پہ میرا دوسری جگہ پہ ایک آٹل ہے تو وہ آٹل پہ کھانا کھلاتا تھا تو وہ ایک دو لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے تھے جو ملکے میں وہاں پہ کھانا دسٹیبیٹ کرواتا تھا تو یہاں پہ میں نے آٹل کھولا تھا تو آٹل وہ سامنے کام تھا ایک دو تو وہ نہیں چل سکا میرا کلوز کروا دیا گیا تو میں جب یہاں پہ آتا تھا تو وہ یہاں جو کھانا جن کو میں دسٹیبیٹ کرتا تھا تھوڑا بہت تو وہ پھر وہ لوگ مجھ سے پوچھتے تھے سوالات کرتے تھے کہ بھئی یہ ہمیں کھانے کا مسئلہ ہو گیا آپ کھلے گئے ہیں تو آپ کھانا کم کھانا سے کھائیں یہ ہے تو بس وہ میں بیٹھتا تھا سوچتا تھا کہ یار کہ چلو اللہ کرے کوئی ایسا سلسلہ ہو جائے کہ ان کا سلسلہ یوں نہ کھانا بھی نہ ہوتا رہے باقی دنیا کے یوں نہ بات کے معاملہ دے گئے ہیں تو یہ جو آپ کھانا یہاں پر کھلاتے ہیں لوگ کو تو یہ سب اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں نہیں یہاں پہ میرے ساتھ دیل ملک ہیں ریل سٹیٹ دیل ریل سٹیٹ کے آنر ہیں وہ میرے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں ایک کا دور سبان ہے وہ میرے بدر پہ دسترخان ہے وہ میرے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں تو یہ انشاءاللہ یہاں پہ ابھی لوگ آئیں گے اس کا اس کا دن رات دن دگنی اور رات چگنی اس کی ترقی ہوگی انشاءاللہ پوری کراچی میں مارا پلان ہے کہ وقتن فا وقتن کھلتے جائیں گے انشاءاللہ اس میں کوئی گورنمنٹ کے کوئی ادارے جو ہے اس میں آپ کے ساتھ کوئی کولیبریشن کرتے ہیں یا اس کو جو آپ کے مخیر حضرات ہیں وہی اس میں ملاتے ہیں اور ایک اور سوال میں آپ سے کرنا جاؤں کیا اس میں کوئی بھی آپ کو حصہ ملا کر اگر اس میں شامل ہونے چاہے تو اس کو کوئی روک روک تو نہیں نظر یہ ایسا ہے پاس آ جائے گا انشاءاللہ تو اس کے بھی ساتھ میں شامل کریں گے اور انشاءاللہ وقتن فا وقتن اس کو بڑھاتے جائیں گے جیسے لوگ بڑھتے جائیں گے ویسے اس کو بھی بڑھاتے جائیں گے انشاءاللہ یہ تمام پرائیوٹ اپنے طور پر اپنی مدد آپ کے تحرین یہ پورا سلسلہ ایک دسترخان کی صورت میں یہاں پر ایک پروجیکٹ یہ بنایا گیا ہے جس پر اے ڈی دسترخان کے نام سے اس کو چلایا جا رہا ہے اور یہ یہاں پر غریب امیر حتیٰ کہ کوئی بھی آ جائے کیونکہ یہ شاہد صاحب کا کہنا ہے کہ یہ زکاة سے پاک پیسہ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم لوگ کو کھانا فرام کرتے ہیں اور یہ ان کا پروگرام پورے کراچی میں بلکہ پورے پاکستان میں ایسی ادارے قائم کریں جی